یزید کی طرف سے آئے گئے کسی شخص نے کہا اے حسین یزید کی بیعت کر لے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو بھی بچ جائے گا تیری اولاد بھی بچ جائے گی برے حالات ٹل جائیں گے یہ جو آپ آزمائشوں میں مبتلا ہے نا پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے مسیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہر وقت تمہارے اندر یزید کا خوف رہتا ہے یزید کا ڈر رہتا ہے حالانکہ امام حسین کو ڈر تو کسی چیز کا نہیں تھا اللہ کی سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے مگر وہ یزید کا کرندہ تھا نا اس لئے وہ یزید کی ہمائیت کرنے لگا اے حسین یزید کی بیعت کر لو یہ برے حالات ٹل جائیں گے سب کام ٹھیک ہو جائے گا آزمائشوں سے نکل جاؤ گے پریشانیوں کی دلدل سے نکل جاؤ گے تم بھی بچ جاؤ گے تمہارا نام بھی باقی رہے گا اور تمہاری اولاد بھی بچ جائے گی اولاد کو گردنے کٹنے سے بچا لو یزید کی بیعت کر لو تو آگے امام علی مقام امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ کون سا تھا سونے کی تختی پر لکھنے والا جملہ ہے حسین ابن علی کا نواصہ رسول کا یہ جملہ جب جب پڑھتا ہوں جان میں جان آ جاتی ہے جب اس نے کہانا کہ یزید کی بیعت کر لو تو امام حسین نے فرمایا کیا کہا اسی کی بیعت کروں جو کتے لڑاتا ہے میں نواصہ رسول میں جس کا نام حسین میں وہ ہوں جس کے بارے میں میرے نان نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میں وہ حسین جو جنتی نوجوانوں کا سردار میں وہ حسین جس کے بارے میں میرے نان نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین میری طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نان نبی نے بڑے فخر سے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی فرمایا میں وہ حسین جو مکمل دین ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میرا پہلا نام حسین ہے دوسرا نام دین ہے میں اسی یزید کی بیعت کروں جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے جنتی نوجوانوں کا سردار اسی کی بیعت کرے جو کتے لڑاتا ہے جو کنجریاں نچواتا ہے جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے اسی کی بیعت کروں جو بے نمازی ہے اسی کی بیعت کروں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ پناہ رہتا ہے اسی جھوٹے کی بیعت کروں جس کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہی رہتی ہے اسی کی بیعت کروں حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں اسی فاسق و فاجر کی بیعت کروں بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے حق باطل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے فرمایا سورج شرق سے غرب آ سکتا ہے مگر حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اس نے کہا اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو پھر تمہارے بچوں کی سرطن سے جدا ہو جائیں گے تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے پیاسے مر جائیں گے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا فرمایا وقت آنے دو میرے پاس یہ جو چھے ماہ کا علی اصغر ہے نا میں اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر دی میں تو وہ حسین ہوں جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا حسین و منی و آنا من الحسین اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی نہیں دے سکتا تو پھر نانے نبی نے اپنے لب کیوں جس ہوا تھے حسین کا وہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے یہ وہ قیمتی جملہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لئے ایک میسج ہے پیغام ہے کہ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں نے تو ہمیں پڑھایا ہی حسین ہے ہماری ماں نے ہمیں بچپن سے حسین کو ہی پڑھایا ہے یزید کو پڑھایا ہی نہیں یزید کو نہیں پڑھایا حسین کو ہی پڑھایا ہے اور آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حسین حسین کرنے سے حسین کے نعرے لگانے سے یزید کو فاسق و فاجر کہنے سے یزید کو جہنمی کہنے سے یزید کو بدبخت کہنے سے آج تخت پر کوئی بیٹھا یزید ہمارا سر تن سے جدا کر دے گا ہمیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے گا ہمیں اس بات کی پرواہ بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں جان سے مار دے گا بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچے گی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں ہماری روح کو کربلا تک ضرور جانا چاہیے ہماری روح کو کربلا تک سفر ضرور کرنا چاہیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں امام علی مقام امام حسین کا مقام یہ ہے آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے میرے کریم نبی گھر سے باہر نکلے دیکھا گلی میں حسن حسین کا بچپنہ ہے حسن حسین گلی میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں سبحانہ کھیل رہے ہیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی ان دونوں بچوں نے حسن حسین نے جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا تو امام حسین جلدی سے اٹھے جلدی سے اٹھے جس طرح بچے کسی پیارے کو دیکھتے ہیں کسی بڑے کو دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں بھائی کو دیکھتے ہیں ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں خوشی سے بے قرار ہو کر جلدی سے اٹھتے ہیں تو آگے کی طرف دور لگا دیتے ہیں ایسے ہی امام حسین جلدی سے اٹھے آگے کی طرف دور لگا دیتے ہیں اب میرے کریم نبی پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے اور امام حسین آگے آگے بھاگتے چلے جا رہے صحابہ کرام دیکھتے چلے جا رہے اب میرے نبی پیچھے پیچھے حسین آگے آگے بھاگتے بھاگتے صحابہ کرام نے سنا کہ میرے نبی یہ آوازیں لگاتے چلے جا رہے تھے یہ آوازیں لگاتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور میرے حسین کو پکڑو اور میرے بہادر کو پکڑو میرا بہادر تو اتنا تیز ہے کہ رکتا ہی نہیں ہاتھ بھی نہیں آتا اوہ بھائی میرے بہادر حسین کو پکڑو تو صحیح اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے اس طرح کے جملے بولتے ہوئے میرے نبی حسین کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور حسین بھاگتے ہوئے مسکراتے ہوئے تیز دوڑتے چلے جا رہے ہیں تو رسول کریم نے جیسے ہی میرے حسین کو پکڑا اٹھایا سینے سے لگایا سینے سے لگا کر پھر میرے کریم نبی نے ایک دعا ارشاد فرمائی اللہ اکبر یہ وہ دعا تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس دعا کو قبولیت کا درجہ ملا تھا یہ وہ دعا تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس دعا کو قبولیت کا شرف ملا اللہ اکبر جیسے ہی میرے کریم نبی نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑا آسمان کی طرف کیا دعا کی میرے کریم رب میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے حسین سے محبت کر اور جو میرے حسین سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت کر سبحان اللہ تو میرے حسین سے بھی محبت کر اور جس نے میرے حسین سے محبت کی ہے تو اس سے بھی محبت کر میرے حسین سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن بے یار و مددگار نہ چھونا اسے عرش کا سایہ ضرور نصیب کرنا میرے نبی نے دعا فرمائی فرشتوں نے آمین کہا میرے اللہ نے فوراں ہی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نبی کی امت نے نبی کے نواسے کے ساتھ کس طرح کی محبت کی کس طرح کی وفا کی کس طرح کی بے وفائی کی اب لوگ کہتے ہیں یزید کافر تھا لوگ کہتے ہیں یزید غیر مسلم تھا لوگ کہتے ہیں یزید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور بھائی یزید مسلمان تھا لیکن یہ وہ مسلمان تھا جس مسلمان کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا تھا یہ وہ مسلمان ہوگا جو منافقوں کا سردار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ کلمہ پڑھنے والا وہ بدبخت ہوگا جو منافقوں کا سردار ہوگا اندر سے بھی منافق ہوگا باہر سے بھی منافق ہوگا اللہ اکبر اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا ساری زندگی لا الہ الا پڑھتا رہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اس کا ٹھکانہ جانم میں ہوگا لوگ کہتے ہیں یزید کافر تھا غیر مسلم تھا سنو یزید مسلمان تھا یزید کلمہ پڑھنے والا تھا اور کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا تھا کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھتا تھا باقی چھوڑو یہ خود کو امیر المومنین بھی کہتا تھا خود کو مومن بھی کہتا تھا اور مومنوں کا سردار کہتا تھا مومنوں کا امیر کہتا تھا ابھی تو شکر ہے یہ امیر تھا مومنوں کا خود کو مومنوں کا امیر کہلواتا تھا اگر یہ خود کو کافر کہلواتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا اس یزید کتے کی مثال اس ظالم بادشاہ سے ملتی جلتی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا وہ اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا ایک دن یہ ظالم بادشاہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے مسجد کی طرف جا رہا تھا ظالم بادشاہ سواری پر سوار ہے بادشاہ کی سواری مسجد کی طرف جا رہی ہے اور سپاہی جو تھے وہ آگے راستہ صاف کر رہے تھے سپاہیوں کے ہاتھوں میں لاتھیاں ہیں سوٹے ہیں سپاہی ادھر سوٹے مارتے ہیں ادھر کو مارتے ہیں جو آدمی بھی سامنے آتا ہے اسی کی اوپر سوٹے مارتے ہیں لاتھیاں مارتے ہیں اب یہ سپاہی کسی کی بازو توڑتے چلے جا رہے تھے کسی کی ٹانگیں توڑتے چلے جا رہے تھے کسی کا جسم خون سے لٹ پت کرتے چلے جا رہے تھے راستے میں کوئی بڑا بھی آتا تو اسے بھی مار دیتے اسے بھی لہو لہان کر دیتے اس کی ٹانگ یا بازو بھی توڑ دیتے اللہ اکبر وہاں سے ایک فقیر اللہ والے کا گزر ہوا درویش مست ملنگ بابے کا گزر ہوا تو فقیر نے سپاہیوں کا یہ حال دیکھا کہ بادشاہ کی سواری نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے جا رہی ہے بادشاہ سلامت نماز جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اور آگے سپاہیوں کا حال یہ ہے تو فقیر اللہ والے نے کہا بادشاہ سلامت ابھی تو شکر ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تیرے ظلم و ستم کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اللہ کے حضور جھکنے کے لئے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں عبادت کے لئے جا رہے ہیں عبادت کے لئے جا رہے ہیں اور ظلم و ستم اتنے اروج پر ہے بادشاہ سلامت تیری نیت نماز کی ہے اور تیرے ظلم کا حال یہ ہے اور جب تُو ظلم کی نیت کرتا ہوگا اس وقت کس طرح کی تباہی تھیرتا ہوگا نیت عبادت کی ہے ظلم و ستم کا حال یہ ہے کہ اروج پر رہے اور جب تو ظلم کی نیت کرتا ہوگا اس وقت کس طرح کی تباہی پھیرتا ہوگا یزید ابھی تو خود کو مسلمان کہتا تھا خود کو امیر المومنین کہتا تھا اور حضور کی اہل بیعت پر سلوک یہ کیا اگر وہ کافر ہوتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا ابھی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تھا کہ اسے علی اصغر جیسے معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا معصوم جان پر بھی رحم نہ آئی اور اگر وہ کافر ہوتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا امت مسلمان کو ختم کر کے نہ رکھ دیتا میں سوچتا ہوں وہ ایک ہی یزید تھا اس دور کے اندر چودہیں صدی کے اندر اندر ہم جہاں کہیں نظر مارتے ہیں جہاں کہیں نظر دوڑاتے ہیں ہمیں سارے یزید ہی نظر آتے ہیں اللہ ما شاء اللہ ہر کسی کی بات نہیں کرتا آپ بھی گرد و نباہ ذرا نظر دوڑائیں نا دیکھیں کہ کن کی عادتیں یزید کی عادتوں سے ملتے جلتی ہیں کن کے کرتوٹ یزید کے کرتوٹوں سے ملتے جلتے ہیں تمہارے گرد و نباہ تمہارے عزیز و اقارب میں سے گلی محلے میں سے تمہارے ملک کے اندر سے آج کون کون ہے جو یزید کا پیروکار ہے جو یزید کا مالشی ہے شمر کا مالشی ہے کون ہے جو یزید کا مرید ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے امان سے بتاؤ کل تک یزید شراب پیتا رہا آج میری قوم کا نوجوان شراب پیتا ہے یزید بھی شراب پیتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا آج میری قوم کا نوجوان بھی شراب پیتا ہے نماز کے قریب نہیں جاتا مسجدیں ویران ہیں یزید نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں نے ہر حال میں مسجدوں کو برباد کرنا ہے مسجدوں کو ویران کرنا ہے آج میری قوم کے نوجوانوں نے بھی یہی مشن بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر حال میں شرابیں پینی ہیں اور مسجد میں پڑی چٹایاں ہماری منتظر رہے گی المارے میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں یزید کی طرح ہمارے اندر سے بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ترس نام کی کوئی چیز نہیں خاشیت نام کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کردار بھی نانے والا تھا حضرت امام حسن کی اگر میں بات کروں تو کردار بھی نانے والا تھا میار بھی نانے والا تھا بول چال بھی نانے نبی والا تھا اخلاق بھی نانے نبی والا تھا اور خاشیت بھی نانے نبی والی تھی سبحان اللہ سخابت بھی نانے نبی والی تھی سبحان اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ جب جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ اتنے روتے اتنے روتے کہ خون کے آنسو بہایا کرتے تھے خون کے آنسو رویا کرتے تھے ایک دن تو آپ اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے حضرت سیدنا امام حسن کی بات کرنا خشیتِ الٰہی میں خوفِ خدا میں خشیتِ خدا میں بے قراری کے عالم میں اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے آپ کی ہوش مبارک جاتی رہی اس قدر بے ہوش ہوئے کہ غلام سمجھا کہ کہیں میرے سردار کا انتقال تو نہیں ہو گیا کہیں امام حسن وسال تو نہیں فرما گئے خلیفہ نے ایسے ہی سمجھا کہ کہیں میرے سردار کا انتقال تو نہیں ہو گیا تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو خلیفہ نے پوچھے لیا حضرت خیریت تو تھی اس قدر رونے کی کیا ضرورت تھی اور بے ہوشی کی وجہ کیا ہے اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے خون کے آنسو بہانے کی اور خاشیت الہی میں رونے کی وجہ کیا ہے تو حضرت سیدنا امام حسن فرمایا کرتے تھے بھائی جب جب میں مسجد میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں ارج کرتا ہوں اللہ حسن تو تجھے دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہے آخرت میں تیرے سامنا کیسے کرے گا آخرت کے دن میں تیرے جیسے رب کا سامنا کیسے کروں گا تیرے جیسے خدا کا سامنا کیسے کروں گا حسن تو دنیا میں تجھے مو دکھانے قابل نہیں ہے آخرت کے دن تجھے مو کس طرح دکھائے گا اے نوجوان ایک لمحے کے لیے سوچ تو سئی ایک پل کے لیے سوچ تو سئی یزید جیسے کام کرنے کے دوران شراب پینے کے دوران کنجنیوں کو نچانے کے دوران لڑکیوں کو نچانے کے دوران خدا کے گھر کو ویران کر کے ہوتلوں کو رکس گاہوں کو آباد کرنے کے دوران والدین کو دکھ دینے کے دوران کسی کی عزت والی بگڑی خاک میں ملانے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا نشے کے دوران شراب پینے کے دوران گناہ کبیرہ کرنے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملی ایک لمحے کے لیے سوچ تو سئی اے نوجوان کے مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا مو دکھائے گا یہی کالی شکل لے کر جائے گا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب مالک کو دکھائے گا اللہ رسول کو یہ کالا مو دکھائے گا اس وقت تجھے شرم نہیں آئے گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتا ہے تجھے شرم نہیں آئے اگر اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر آجا امام حسین تیرلی ایک راستہ نہیں کئی راستے چھوڑ کر گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کو حاصل کرنے کے اللہ کو پانے کے ایک راستہ نہیں کئی راستے چھوڑ کر گئے ہیں آج ادھر سے آزان کی آواز آ رہی ہوتی ہے ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے باقی بھی اس کی بات پر اپنا سار ہی لاتے ہیں جیسے کہ اس نے بڑے کوئی فلسفے کی بات کہہ ڈالی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو اگے موسم کے مطابق تھنڈا اور گرم ماحول رستیاب ہے گرمی ہے تو ایسی لگے ہوئے ہیں سردی ہے تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں گیزر لگے ہوئے ہیں پھر بھی میری قوم کا نوجوان کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو ایسی لگے ہوئے ہیں پنکھے لگے ہوئے ہیں مقملی کالین بچھے ہوئے مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے رکو کرنے والا مقملی کالینوں پہ کھڑا ہو کے سجدے کرنے والا نوجوان کتنے ناس اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا آج دین تیرے لیے مشکل ہے جو ایسی کے نیچے کھڑا ہو کے قیام کر رہا ہے رکوع سجود کر رہا ہے تیرے اوپر ایسی کی تھنڈی ہوائیں نیچے مخملی کالین آج دین تیرے لئے مشکل ہے یا اس حسین کے لئے مشکل تھا جس کا کڑیل نوجوان علی اکبر بھی چلا گیا اسی نماز کو بچانے کے لئے اسی دین کو بچانے کے لئے اس نے علی اکبر کی پرواہ بھی نہ کی معصوم اصغر جیسی ننھی جان کی پرواہ بھی نہ کی انہوں محمد بھی لوٹا دی اپنا تن مندھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا مجھے بتا اگر دین اتنا ہی مشکل ہوتا تو حسین کے لئے مشکل ہوتا تیرے لئے کس طرح مشکل بن گیا ہے آج تو باتوں باتوں پر کہتا ہے جی دین پر چلنا پڑا مشکل ہو گیا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں اس لئے تو ہم کہتے ہیں دین پر چلنا پڑا مشکل ہو گیا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ رس میں آیا یاد نہیں آج ہم سب کی زلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں اس لیے تو آج ہم باتوں باتوں پر کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے سنو مومن کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جب بھی کسی نے کہا یزید کے پیروکار نے ہی کہا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس دور کے یزید یہ کہا کرتے تھے یزید کے پیروکار یزید کی اولاد یہ کہا کرتی تھی کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور نوازہ رسول کو مارنا آسان ہو گیا ہے نوازہ رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے آسان ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں خالصتاً مومن بننا یزید کی طرح مومن نہ بننا یزید جیسے مومن مت بننا یزید جیسے امیر مت بننا یزید جیسے اقتدار سے پناہ مانگنا ایسے اقتدار پر لانت پھیرنا ایسے پیسے پر بھی لانت پھیرنا صاحب کسی کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے کسی کے پاس بینک بیلس دیکھ کے مت اندازہ لگانا کہ اللہ اس پر راضی ہے کسی کے نیچے دو کروڑ والی گاڑی دیکھ کر کسی کی شہرت دیکھ کر کسی کے پاس دولت دیکھ کر کسی کے نیچے اقتدار کی کرسی دیکھ کر کسی کے پاس اختیار دیکھ کر مت اندازہ لگانا کہ اللہ اس پر راضی پیسوں کی بورین دیکھ کر دولت کی فراوانی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے شاہ جی اگر پیسہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے اگر اقتدار کی کرسی بھی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے اگر با اختیار ہونا بھی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے اگر دولت کی فراوانے بھی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے میں کہتا ہوں آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں مگر سنو اصلی مومن تو وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تُو مومن ہے سبحان اللہ اصلی مومن وہ ہے جسے میرے حسین کا رب کہے کہ تو میرا مومن ہے ایک دن امام حسن اور حسین کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور سیدہ فاطمہ تزہرہ اور حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا بھی کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں اتنے میں باہر کسی نے دستک دی کسی نے دستک دی سیدنا علیج المرتضی شیر خدا باہر نکلے علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے دروازہ کھلا تو دیکھا باہر کوئی مانگنے والا آیا ہے سائل ہے کچھ مانگنا چاہتا ہے علی نے فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو کیا لینا چاہتے ہو بھوکے ہو کھانا دوں کہا میں بھوکا بھی نہیں پیاسے ہو پانی دوں کہا میں پیاسا بھی نہیں کپڑے نہیں ہے کپڑے دوں کہا میں نے کپڑے بھی پہنے ہو پھر کیا لینا ہے کیا چاہتے ہو اس نے کہا حضرت میں بھوکا بھی نہیں ہوں میں پیاسا بھی نہیں آج میں تم سے اللہ کے نام پر وہ رب جس کے نام پر تم اپنا دن مندھن سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہو میں اس رب کے نام پر تم سے تمہارا بیٹا حسن مانگنے آئے خیرات مانگنے آئے ہوں دوگے حسن کی خیرات مانگنے آئے ہوں بڑے بیٹے کی خیرات مانگنے آئے ہوں اللہ کے نام پر مجھے اپنا بیٹا حسن دے دو اللہ اکبر حضرت سیدن عزیزت المرتضی شیر خدا کررم اللہ و جہل کریم حیران رہ گئے اور خاموش رہ گئے خاموش رہ گئے کہ یہ کس طرح کا فقیر آیا ہے کوئی آتا ہے یہاں روٹی مانگتا ہے کپڑا مانگتا ہے پانی مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے اور یہ واحد فقیر ہے جو کہتا ہے اللہ کے نام پر اپنا بیٹا دے دو فقیر کو کہا تم یہاں رکو میں اندر سے ہو کر آتا ہوں سیدن عزیز المرتضی شیر خدا کررم اللہ و جہل کریم کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے کچھ سوچنے لگ گئے شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسے ہی اچانک بغیر اجازت کے بغیر پوچھے حسن کو اٹھا کر فقیر کو دے دیتا ہوں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا فاطمہ کا دل دکھے گا اور وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا لہٰذا میں فاطمہ کا دل نہیں دکھانا چاہتا سب سے پہلے فاطمہ سے مشورہ ہی کر لیتا ادھر سے حضرت سیدہ فاطمہ تجھ زہرہ اٹھی باہر جاؤں علی باہر نکلے کہاں چلے گئے کافی دیر ہوگی اندر نہیں آئے جیسے ہی فاطمہ تجھ زہرہ نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سیدہ علیچ المرتضی شیر خدا کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا پوچھا حضرت آپ کے چہرے پر شیر خدا نے فرمایا فاطمہ کوئی فقیر آتا ہے روٹی مانگتا ہے ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے پانی مانگتا ہے کپڑا مانگتا ہے آج عجیب سا فقیر آیا ہے واحد فقیر آیا ہے جو کہتا ہے اپنا بیٹا حسن دے دو اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر جس رب سے تم بے حد محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو اس رب کے نام پر اپنا بیٹا حسن دے دو تو یا علی پھر سوچ کیا رہے کس چیز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے حضرت علی نے فرمایا یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے فاطمہ سے نہ پوچھنوں اگر فاطمہ سے نہیں پوچھنوں گا فاطمہ کی اجارت کے بغیر اسے بتائے بغیر اگر حسن کو اٹھا کر دے دیتا ہوں فقیر کو تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا سوچ رہا ہوں پہلے فاطمہ سے مشورہ نہ کر فاطمہ اب تو پتا کہ میں کیا کروں قبل اس کے کہ فاطمہ تو زہرہ کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی یہ کر لو یہ نہ کر لو کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے کیا کیا جلدی سے کمرے کے اندر گئی امام حسن سوئے ہوئے تھے سوئے ہوئے امام حسن کو اٹھایا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا دروازے پر آ کر بیٹھے ہوئے سیدنا عدیش المرتضی شیر خدا کی جھولی میں ڈال دیا کہا یا علی فقیر نے اس رب کے نام پر ہم سے ہمارا بیٹا حسن مانگائے جس رب کے نام پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اس نے خیرات مانگی ہے بیٹے کی حسن کی جاؤ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان ہے جاؤ فقیر کی جھولی میں ڈال دو اور ساتھ میں یہ بھی سن لو آئی علی حسن کی قربانی تم اپنے نام کی دو وقت آئے گا کربلا کی سر زمین پر حسین کی قربانی میں اپنے نام کی دوں گے حسن کی قربانی تم اپنے نام کی دے کر آؤ سیدنا علیش المرتضی شیر خدا نے امام حسن کو اٹھایا باہر فقیر انتظار میں کھڑا تھا جا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیا فقیر دعا کرنا چلا جا حسن کو لے کر باپ نے اپنے شہزادے کو لخت جکر نور نظر کو ایک اج نبی فقیر کی جھولی میں ڈال دیا یہ کہتے ہوئے ڈال دیا کہ بدلے میں دعا کر دینا اللہ کے نام سے حسن کی خیرات مانگی ہے اس خیرات کو میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا جب سیدن علیش المرتضی شیر خدا نے فرمینا یہ خیرات لے لی ہے اب چلے جاؤ یہاں سے اور بھی اگر بھوکا ہے تو تجھے روٹی دیتا ہوں پیاسا ہے تو تجھے پانی دیتا ہوں یہ سن کر فقیر کی چیخ نکل گئی فقیر رو کر کہنے لگا اے علی جس طرح میں نے تیرے بارے میں سنا تھا تو ویسا ہی نکلا لوگ کہتے تھے علی اور فاطمہ دنیا کے سب سے بڑے سخی ہیں ان جیسا سخی نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی آئے گا میں تو تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ دیکھتا ہوں جس طرح لوگ علی کو سمجھتے ہیں علی ویسا نکلتا بھی ہے یا نہیں یہ سن کر سیدن علیش المرتضی شیر خدا نے فرمایا امتحان لینے والے اور علی کو عزمانے والے یہ تو ایک حسن ہے اس طرح کہ اگر ایک ہتر حسن ہو تو وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیں گا یہ ایک حسن ہے اس طرح کہ اگر ایک ہتر حسن ہو سمجھان اللہ تو وہ بھی اللہ کے نام پر قربان تو ایسے ہی ہوا تھا کربلا کی سرزمین پر سیدن علیش المرتضی شیر خدا نے ایک ہتر حسن کی قربانی دی تھی سمجھان اللہ ایک ہتر کی قربانی دینے کے بعد خود بھی اللہ کے نام قربان ہو گئے محرم الحرام کے مہینے میں یہ دو گناہ بھول کر بھی نہ کرنا یاد رکھنا یہ دو گناہ تمہاری نسلوں کو اجار کے رکھ دیں گے تم یہ اللہ تعالی کے غصب کا نشانہ بنا دیں گے ہی ہم کس طرح کے حسین ہی ہیں ہم امام حسین کے غم میں رو بھی لیتے ہیں امام حسین کے نام پر سبیلیں بھی چلا لیتے ہیں لنگر بھی کھا لیتے ہیں لیکن لیکن وہ کام جو امام حسین نے کیے وہ کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم نے کربلا مولوی سے سیکھا ہے امام حسین سے نہیں سیکھا الٹا ہم وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین کے دشمنوں نے کیے امام حسین کو قتل کرنے والوں نے جو کام کی وہ کام ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں اگر شراب یزید نے پی تھی تو آج حسین حسین کرنے والا نوجوان بھی تو شراب پیتا ہے نا ایک طرف شراب پینا دوسری طرف امام حسین کا پاک نام لینا ایمان سے بتاؤ کیا یہ کربلا والوں کے ساتھ غداری نہیں ہے یہ کربلا والوں کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے ہماری اگر کڑوا سچ سننے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر سنو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو مٹی کبھی بھی ہمارے سجدوں کے لیے نہ ترس رہی ہوتی پھر کبھی بھی مسجدوں کی چٹائیاں ہماری منتظر نہ رہتیں حسین سب کچھ لٹا کر بھی اپنے رب کو کہہ رہا ہے اللہ بتا تو سعی تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اللہ حسین نے تیرے لیے سب کچھ کیا بتا تو سعی تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہائے حسین اپنا کمبہ لٹا کر خاندان لٹا کر عزیز و اقارب لٹا کر اپنے بچے لٹا کر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ بتا تو سعی تو مجھ پہ راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا حسین سب کچھ دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے ہم اللہ سے سب کچھ لے کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے کیوں نہ کر سکے اس لیے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نکل کرتے ہیں یہ زید کی خدارہ جوانو سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ تمہارا اٹھنا بھی حسینی ہو تمہارا بیٹھنا بھی حسینی ہو تمہارا چلنا بھی حسینی تمہارا پھرنا بھی حسینی تمہارا بولنا بھی حسینی تمہارا کردار بھی حسینی تمہارا میار بھی حسینی تمہارا نام بھی حسینی سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح کے حسینی بن جاؤ یہ کوئی عام نہیں آ رہا یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا آخر وہ کون سے دو گناہ ہیں جو ہماری نسلوں کو اجار کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ بنائیں گے نمبر ایک نماز سے دور ہونا نماز کا نہ پڑھنا اللہ کے حضور سجدوں کا نہ کرنا آئے آگے دشمن ہے پیچھے دشمن دائیں دشمن بائیں دشمن حسین کی تلوار چل رہی ہے یہ زیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے حسین کی تلوار چل رہی ہے یہ زیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی اچانک حسین کی تلوار رک گئی یہ زیدیوں میں حل چل مچ گئی آئے جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا ابباس کے بازو نہ روک سکے شباب نہ روک سکا ابباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی وہ تلوار اچانک کیوں رکی کیسے رکی اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اللہ اکبر حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا ہم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہیں حسین تین دن کا بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا ہم پیٹ بھر کر نماز چھوڑ دیتے ہیں حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا ہم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو حسین کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جا رہا ہوتا بے نمازی انسان اور حرام کا لکمہ کھانے والا انسان حرام کی کمائی کرنے والا انسان حرام کی کمائی سے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والا انسان جلد از جلد توبہ کر لیں نہیں تو قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا تمہیں شمر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک عالم دین نے حلال کمائی سے اپنے بچوں کو بالا ایک دن عالم کا بیٹا گلی میں کھیل رہا تھا تو کسی نے اس کے بچے کو حرامی کہہ دیا عالم صاحب نے گھر آ کر رونا شروع کر دیا روتا چلا جا رہا ہے روتے روتے اس نے بیوی کو بلایا پوچھا ساری زندگی میں نے تمہیں حلال کے سوا کچھ نہیں کھیلیا حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں کھیلیا مجھے سچ سچ بتا جب میرا بیٹا حرامی ہے بھی نہیں تو پھر کسی نے کیوں کہا کہ تُو حرامی ہے میری بیوی سوچ اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہو تو ابھی اور اسی وقت مجھے بتا کیونکہ میں نے تو تجھے کبھی حرام کا لکمہ نہیں کھیلیا تھا تو پھر میرے بیٹے کو حرامی کیوں کہا جا رہا ہے ہائے یہ سن کر بیوی رونے لگ گئی بیوی نے کہا اے میرے سرطاج مجھے ایک واقعہ یاد ہے اس ایک واقعے کے علاوہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی باہر قدم تک نہیں رکھا تیرے حکم کی پہ بند نہیں ہوں تیری اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کبھی آپ کو پریشان نہیں کیا مگر مجھ سے زندگی میں ایک غلطی سرزد ہوئی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی تک نہیں بھولی کہا ایک مرتبہ گلی سے مالٹے بیچنے والا گزرا میں نے اس سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر مالٹے میٹھے ہوئے تو میں رکھوں گی اگر کٹے ہوئے تو پھر نہیں خریدوں گی اگر کڑوے ہوئے تو پھر نہیں خریدوں گی اور ہاں اگر تیرا ایک مالٹہ چھلنوں اگر وہ میٹھا نہ ہوا تو پھر تو خراب ہو گیا نا چھلنے کے بعد اگر وہ میٹھا نہ ہوا پھر تو ضائع ہو گیا نا تیرا مالٹہ لہٰذا میں گھر سے سوئی لے کر آتی ہوں تیرے مالٹے کے اندر ڈالتی ہوں سوئی کے ساتھ لگے رس کی ذریعے پتہ لگا لوں گی کہ تیرا مالٹہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے اے میرے سرتاج میں نے کیا کیا سوئی لے کر مالٹے کے اندر ڈالا سوئی کے ساتھ مالٹے کا جو رس لگا تھا میں نے وہی چوسا وہی چکھا سوئی کے ساتھ لگنے والے رس کو جب میں نے چکھا تو مجھے پتہ چلا مالٹہ کھٹا ہے مالٹہ کڑوا ہے اسے تو نہیں خریدنا چاہیے اے میرے سرتاج وہ مالٹے بیچنے والا شخص تو وہاں سے چلا گیا لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ سوئی کے ساتھ جو رس لگا ہوا تھا وہ میری اپنی ملکیت کا تو نہیں تھا نا سوئی کے ساتھ جو قطرہ رس کا لگا تھا وہ قطرہ تو حرام کا تھا حلال کا نہیں تھا سوئی کے ساتھ جو قطرہ رس کا لگا ہوا تھا وہ میرے لئے حرام تھا حلال نہیں تھا وہ ایک قطرہ میرے لئے حرام تھا حلال نہیں تھا ہائے میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ ایک قطرہ میری اولاد کو حرامی کہلانے کا ذریعہ بن جائے گا میں نہیں جانتی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک قطرہ میری اولاد کو حرامی کہلانے کا ذریعہ بن جائے گا میں مر جاتی مٹ جاتی مگر وہ ایک قطرہ نہ جوستی وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا وہ تھیں اسلام کی مقدس عورتیں جو حرام کے ساتھ اس قدر نفرت کیا کرتی تھی حرام کا ایک لکمہ تو کیا ایک قطرہ بھی اپنے اندر ڈالنا پسات نہیں کرتی تھی گوارہ نہیں